اہم خبر آ رہی ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خارج کر دیا گیا ہے درخواست گزار محمد حنیف کیس واپس لینے پر خارج کیا گیا ہے سیول جج قدرت اللہ نے درخواست منظور کر لی ہے تو آپ کو بتائیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خارج درخواست گزار محمد حنیف کے کیس واپس لینے پر یہ کیس خارج کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ اسلم کھوکر ہیں اسلم کھوکر بتائیے درخواست گزار کا موقف کیا تھا جبکل آج ایڈیسٹر کے انڈ سیشن کوڈ اسلام آباد میں چیرمین پی ٹی اے اور بشرا بی بی کے خلاف جو مبینہ غیر شریع نکاح کا جو کیس تھا ان کی جو درخواست گزار محمد حنیف تو انہوں نے کیس جو واپس لے لیا ہے اور آج کیس کی جو سمات ہے وہ سیول جا جو قدرت اللہ نے جو عدالت میں کی ہے درخواست گزار محمد حنیف جو اپنے وکیل فواد حیدر کے ہمرا جو عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ تقریقی بنیاد پر کیس واپس لینے کی درخواست ظاہر کرتے ہیں کیس کی سمات پچیس نمبر کو مقرر ہے تقریقی بنیاد پر کیس واپس لینا چاہتے ہیں جساں عدالت نے جو ہے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کو خارج کر دیا ہے درخواست گزار نے چیرمین پی ٹی اے اور بشرا بی بی پر دورانے عدد نکاح کرنے کا الزام آئید کر رکھا تھا جی اسلام کوکھر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس خارج ہوا درخواست گزار محمد حنیف کے کیس واپس لینے پر ہی اسے خارج کیا گیا سیول جج قدرت اللہ نے درخواست منظور کر لی تقنیقی بنیاد پر کیس واپس لینے چاہتا ہو درخواست گزار کا موقف